اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے چلی آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا قصہ بڑا مزیدار ہے اور چھوٹا سا بھی ہے اس لیے پورا سننا ضرور ایک بہت بڑا سبق ملنے والا ہے ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کے محل میں ایک دھوبی اور دھوبن کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے آتے تھے تو ایک دن دھوبن بڑی خوش تھی بڑی مسکرا رہی تھی ملکہ نے اس کو دیکھا کہ دھوبن تو آج بڑی خوش ہے تو ملکہ نے پوچھا کیا بات ہے آج تم بڑی خوش لگ رہی ہو تو دھوبن نے کہا کہ آج ہمارے یہاں چننہ منہ پیدا ہوا ہے اس لیے میں بہت خوش ہوں تو دھوبن کو خوش دیکھ کر ملکہ بھی خوش ہو گئی کہا کہ مٹھائی لاؤ آپ خوش ہے تو ہم بھی خوش ہے لوگ آپ بھی مٹھائی کھاؤ ہم بھی مٹھائی کھاتے ہیں اور دونوں بڑی خوش تھے اتنے میں بادشاہ سلامت تشریف لے آئے ملکہ کو اپنی بیگم کو بہت دنوں کے بعد اتنا خوش دیکھ کر بادشاہ بھی بڑا خوش ہو گیا اور پوچھا کہ بیگم کیا بات ہے آج آپ بڑی خوش لگ رہی ہو بڑی مسکرا رہی ہو تو ملکہ نے کہا کہ آج چننہ منہ پیدا ہوا ہے تو بادشاہ نے کہا ارے واہ بہت اچھی بات ہے اور ملکہ نے مٹھائی کھلائی بادشاہ نے اور مٹھائی کے آرڈر دی اور کہا کہ بہت ساری مٹھائی لے کر آؤ آج ہماری ملکہ بہت خوش ہے مسکرا رہی ہے کیونکہ آج چننہ منہ پیدا ہوا ہے اور وہ مٹھائی جب آئی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پیچھے شلو دربار میں لے کر گیا اور سارے درباریوں کو اور سارے وزیروں کو اور سارے غلاموں میں وہ ساری مٹھائی تخصیم کی اور کہا کہ کھاؤ اور خوش ہو جاؤ آج چننہ منہ پیدا ہوا ہے تو سارے غلام بھی مٹھائی کھانے لگے سارے درباری بھی مٹھائی کھانے لگے سارے وزیر سب مٹھائی کھانے لگے جب پورے دربار میں خوشی کا ماحول تھا سب مٹھائی کھا رہے تھے سب کا مو مٹھا ہو رہا تھا تو ایک مشیر نے وزیر آزم سے پوچھا کہ بھائی یہ چننہ منہ کیا ہے تو وزیر آزم نے کہا مجھے نہیں پتا کہا کہ بادشاہ سلامت سے پوچھو تو سہی یہ چننہ منہ ہے کون تو وزیر آزم نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سلامت کے کان میں پوچھا بادشاہ سلامت یہ چننہ منہ کون ہے ہمیں بھی بتائے تاکہ ہمیں بھی اور مزید خوشی ہو تو بادشاہ بھی سر کھجانے لگ گیا کہنے لگا کہ ارے مجھے بھی نہیں پتا وہ تو میری بیگم ملکہ بہت خوش نظر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو اس نے کہا چننہ منہ پیدا ہوا ہے تو ہم بھی خوش ہو گئے لیکن مجھے ملکہ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ چننہ منہ ہے کون میں پوچھتا ہوں بادشاہ ملکہ کے کمرے میں آیا اور پوچھا کہ بیگم یہ چننہ منہ کون ہے جس کی وجہ سے اور جس کی پیدائش پر آپ خوش تھی اور آپ مٹھائی کھا رہی تھی ہم نے بھی کھایا اور سب کو کھلایا لیکن ہم کو پتا ہی نہیں چننہ منہ کون ہے تو ملکہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا یہ چننہ منہ کون ہے وہ تو ہماری دھوبن بڑی خوش تھی تو میں نے اس سے خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں چننہ منہ پیدا ہوا ہے تو اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی میں نے مٹھائی کھلائی لیکن مجھے اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ چننہ منہ ہے کون وہ جب آئے گی تو میں پوچھتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد دھوبن آ گئی تو ملکہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ یہ چننہ منہ کون ہے جس کی پیدائش پر اور جس کے جنم پر آپ اتنی خوش تھی ذرا ہم کو بتائے تو سہی تو دھوبن نے سہی سہی کہہ دیا کہ اصل میں ہمارے گھر میں ایک کتیا ہے اور اس کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام ہم نے چننہ منہ رکھا ہے اس لئے میں بہت خوش تھی آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ چننہ منہ پیدا ہوا ہے اس لئے ہم خوش ہے تو سب نے سر کو ہاتھ لگا لیا ملکہ نے بھی بادشاہ نے بھی اور سارے وزیروں نے بھی میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں یہی حال آج ہمارا اور ساری عوام کا ہو گیا ہے کوئی بھی میسج آتا ہے کوئی بھی آوڈیو ویڈیو کوئی خبر کوئی آرٹیکل آ جاتا ہے کوئی ایمیج آ جاتی ہے جو جھوٹی ہوتی ہے خاص پلان کیوی ہوتی ہے خاص رومرز پھیلانے کے لیے یا جھوٹی باتیں پھیلانے کے لیے خاص وہ بنایا جاتا ہے اور ہم کو بھیجا جاتا ہے اور ہم بلا تحقیق کیے بنا تزدیق کیے آگے فورورڈ کر دیتے ہیں گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں اور جن کو ہم شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہماری طرح ارے چلو چننہ منہ پیدا ہوا ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے وہ آگے خوشیاں مناتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ چننہ منہ کتیہ کا بچہ تھا کتنے میسج ہم نے فورورڈ کر دیئے ہیں ایسے جو بعد میں پتا چلا کر رہے ہیں وہ تو جھوٹے تھے قرآن کی آیت آگئی کوئی حدیث آگئی پہلے اس کو تحقیق تو کرو وہ صحیح ہے کہ نہیں علماء سے پوچھو مفتیان سے پوچھو کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے اس کا جو ترجمہ کیا جارہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے کوئی قرآن کے آیت کوٹ کی جا رہی ہے اس کی جو تفسیریں وہ صحیح ہے یا نہیں ہیں بس دیکھا کئی عربی چلو سواب ہے بھیج دو آگے ہر عربی کو آگے بھیجنا یا ہر عربی قرآن نہیں ہوتی ہے ہر عربی حدیث نہیں ہوتی ہے تو بھئی اگر نہیں آتی ہے آپ کو عربی یا اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بالکل اس کو فورورڈ نہ کرے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے ورنہ کہیں غلطی سے آپ نے کوئی گڑیوی حدیث یا کوئی غلط حدیث یا کوئی جھوٹی خبر یا کوئی افوا آپ نے آگے فورورڈ کر دی پتہ نہیں وہ کتنے لوگوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوگی اور خود آپ کے لیے بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس دن ہم ہوشیار ہو جائیں گے باخبر رہنے لگ جائیں گے اویر ہو جائیں گے اور جھوٹے میسیجز اور جھوٹی خبریں اور جھوٹے ویڈیو آڈیو فورورڈ کرنا بند کر دیں گے شیئر کرنا بند کر دیں گے اس دن بہت سارے فتنے اور بہت سارے فسادات اور بہت سارے دنگے ہونے سے پہلے زمین میں دفن ہو جائیں گے اور کتنی لوگوں کی زندگیاں بچ جائے گی اور اگر ہم نے یہ عادت نہیں بدلی تو پتہ نہیں ہمارے یہ فورورڈ کرنے سے اور ہمارے یہ آگے شیئر کرنے سے یہ جھوٹی باتیں یہ جھوٹی خبریں یہ جھوٹے میسیجز کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ہوگی ایسے ہی جھوٹی حدیثیں گھڑیوی منگھڑت حدیثیں قرآن کی آیتیں اس کے ترجمے تفسیر بنا تحقیقے بنا کسی عالم یا بنا کسی مفتی کو پوچھے بغیر آپ نے آگے فورورڈ کر دی اگر وہ غلط نکلی تو آپ کے لیے وبال ہے یہاں بھی اور وہاں بھی یعنی اللہ کے پاس بھی اس لیے کبھی بھی بنا تحقیق کے بنا تصدیق کے کوئی بھی چیز کو آگے شیئر نہ کرے فورورڈ نہ کرے مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو اچھا خاصہ سبق بھی ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ